اسمان انفو پوائنٹ کے محزید سامین السلام علیکم دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی آپ سے بات کرے تو بار بار بات کرنا چاہے ہر کوئی آپ کا دوست بننا چاہے کوئی آپ سے ایک بار ملے تو بار بار ملنا چاہے سب آپ کو پسند کرنے لگے تو اس ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ مت کرنا آخر تک لازمی دیکھنا ان سیون پوائنٹس کو جو میں بتانے والا ہوں اچھے سے سمجھنا اور اگر آپ زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے بہت ہی کام آنے والا ہے سبسکرائب کر لیں بیوٹی اٹریکس دی آئی بٹ پرسنیلٹی کیپچرز دی ہرٹ دوستو آپ کی خوبصورتی سامنے والے کی آنکھوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے لیکن آپ کی پرسنیلٹی سامنے والے کے دل کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو اسی لیے پرسنیلٹی ڈیویلپ کرنا آج ہم سیکھیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ سیکھ جائیں تو آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیں گے چاہے وہ پھر آپ کی فیملی ہو آپ کے رشتے دار ہو آپ کے دوست ہو یا کوئی بھی ہو جو سننا چاہیے تھا وہ آپ نہیں سن رہے سامنے والا جو سنانا چاہتا ہے وہ آپ صحیح سے نہیں سنتے ہم یہ گلتی کرتے ہیں کہ صرف اپنے بارے میں بات کرتے جاتے ہیں دوسروں کو دہان سے نہیں سنتے دہان اسی پر ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا بولنا ہے یہ گلتی ہماری پرسنیلٹی کو خراب کرتی ہے جب تک آپ اپنے ہی باتیں شیئر کرتے جاتی ہیں جیسے میں یہ پسند کرتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں کیا فیل کرتا ہوں آپ اس میں سے باہر نکلیں جو انسان اپنے ہی بارے میں بات کرتا جاتا ہے لوگ اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں اور جو انسان دوسروں کی بات کو دہان سے سنتا ہے سمجھتا ہے لوگ اس کے ساتھ کونیکٹ ہو جاتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں بکوز ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سنے مجھے کوئی سمجھے آپ خود بھی تو یہی چاہتے ہیں جب سامنے والا کچھ کہتا ہے تو اس کو اچھے ورڈز کے ساتھ ریپیٹ کریں جیسے اچھا کیا بات ہے آرے دم ہے آپ کی بات میں آپ نے تو بہت اچھی بات کہی اوہ ویری گوڈ واو کیا بات کر رہے ہو تو دوستو جب آپ لوگوں سے اپنے بارے میں بات کرنے سے زیادہ ان کو اچھے سے سنیں گے سمجھیں گے تو آپ ان کے لیے بہت سپیشل ہوں گے ان کے دل میں آپ کے لیے خاص جگہ ہوگی کیونکہ وہ پھر یہ فیل کریں گے کہ آپ ان کی بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر نیکس ٹائم بھی کوئی بھی بات ہوگی وہ سب سے پہلے آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے ہر ریلیشن میں اسی لیے پروبلمز ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے ہی بارے میں بولتے ہیں دوسروں کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہوتا دوسروں کو تو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اپنی اس گلتی کو ٹھیک کریں اور ریزلٹ دیکھنا آپ خود فیل کرو گے اپنے بارے میں بات کرو تو بہت ہی شورٹ کرو زیادہ ریٹیل میں مت کرو اور دوسروں کو اچھے سے سنو جب بھی آپ سے کوئی گلتی ہو جائے کوئی بات گلت کہہ دی تو اپنی گلتی کو نہ ماننا یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لینا اپنی گلتی کو ماننے سے انکار کرتے رہنا جو مرضی ہو جائے آپ اپنی گلتی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے دوستو یہ چیز بھی پرسنیلٹی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے ایسا مت کریں ترہ ترہ کے بہانے بنانے کی بجائے پس آرام سے ایکسیپٹ کر لیا کریں کیا ہو جائے گا گلتی تو سب سے ہوتی ہے ہم سب ہی گلتیاں کرتے ہیں اس چیز کو پوزیٹیو لے جب ہم بہانے بنانے لگتے ہیں تو لوگ ہمیں ناپسند کرنے لگتے ہیں یہ گلتی مت کریں پوائنٹ نمبر تھری اپریشیٹ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں کسی اداس انسان کی بھی آپ اگر تحریف کریں تو اس کے چہرے پہ سمائل آ جائے گی کیونکہ اپنے بارے میں اچھا سننا اپنی تحریف سننا سب کو اچھا لگتا ہے کوئی آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا بھی کام کرے تو اس کی تحریف کیا کریں اس کا شکریہ ادا کریں جو بھی آپ کے قریبی ہیں ہر انسان کو اپریشیٹ کریں چاہے پھر وہ آپ کے گھر والے ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی اپریشیٹ کریں ہم اکثر گلتی کر جاتی ہیں یہ سوچ کر کے یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں ان کی کیا تحریف کریں جب آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ نیکس ٹائم اور بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ کر کومنٹ میں مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے دعائیں دیتے ہیں تو یار یقین مانو بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ نیکس ویڈیو اس سے بھی اچھی بناوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپریشیٹ کرنا سیکھیں اس سے لوگ آپ کو پسند کریں گے اگر آپ اس کی بجائے دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا ہر کوئی آپ سے دور بھاگے گا سو خود کو ایسا مت بنائیں کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگیں بلکہ ایسا بنائیں کہ آپ کے پاس آنے کے لیے ترسیں یہ بات نوٹ کریں کہ بینہ کسی وجہ کے ہر بار اپریشیٹ بھی مت کریں اس سے سامنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ چھوٹی تاریف کر رہے ہیں اور پھر وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے پوائنٹ نمبر فور کونفیڈنٹ کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیر کر کے خود کو کم مت سمجھیں آپ جیسے ہیں صحیح ہیں اللہ پاک نے آپ کو بہت اچھا بنایا ہے بس آپ پرسنیلٹی ڈیویلپ کریں کونفیڈنٹ رہیں اپنی ججک اپنا ڈر نکال دیں آپ میں کونفیڈنٹس ہونا چاہیے اگر آپ خود میں ہی کونفیڈنٹس نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیسے امپریس کر سکتے ہیں اس طرح تو کوئی آپ کو پسند نہیں کرے گا ایک کونفیڈنٹ انسان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے پوائنٹ نمبر فائف ڈیزائر ٹو بی سرڈ ڈین ٹو سرڈ یعنی کہ دوسروں کی خدمت کرنے کی بجائے یہ خواہش رکھنا کہ میری خدمت کی جائے دوستو زندگی میں ہمیشہ آپ لوگوں کو دینا سیکھیں مانگنا نہیں جب بھی آپ مانگتے ہیں تو آپ چھوٹے بن جاتے ہیں جب بھی آپ مانگتے ہیں تو آپ کمزور دکھائی دیتے ہیں چاہے وہ پیار ہو پیسے ہو ہیلپ ہو یا ٹائم ہو مانگنے کا تو سوچیں ہی مت صرف دینے پر فوکس کریں مانگیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم اتنے امیر نہیں کہ لوگوں کو دے پائیں دوستو بات صرف پیسوں کی نہیں ہے آپ لوگوں کو عزت دیں پیار دیں صحیح مشورہ دیں ایک اچھی سوچ دیں تو اس طرح ہمیشہ دوسروں کو دینے کی عادت ڈالیں نہ کہ مانگنے کی اس طرح لوگ آپ کو بہت پسند کریں گے اور بینا مانگے آپ کو سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا وہ کروگے جو اللہ چاہتا ہے تو وہ خود با خود ملنے لگے گا جو تم چاہتے ہو پوائنٹ نمبر سکس بی ہیپی آپ ہسمک رہیں اگر آپ ہر وقت مو لٹکائے رکھتے ہیں اداس رہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اداس اور مایوس انسان تو خود سے ہی پریشان رہتا ہے دوسرے کیسے نہ ہوں گے پریشان جو انسان ہسمک رہتا ہے وہ انسان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے ایسا انسان کسی اداس انسان کو بھی خوش کر دیتا ہے آپ اداس اور مایوس رہیں گے تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی وجہ سے اس کا بھی موڈ خراب ہو جائے گا وہ سوچے گا کہ یار یہ بندہ تو روتا ہی رہتا ہے موڈ ہی خراب کر دیتا ہے اداس ہی رہتا ہے اس طرح پھر لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون پلائنگ مائی آن فیوریٹ یعنی کہ لوگوں کو کہنا کہ میرے طریقے سے چلو جو میں بتا رہا ہوں وہی کرو جیسا کہا بس ویسا کرو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں میرے حساب سے چلو امپوزنگ مائی آن سٹینڈرڈ وائل ججنگ اینڈ ریٹنگ ادھر پیپل دوستو خطرناک ہے یہ اس طرح لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں آپ سے دور جانے لگتے ہیں اس طرح آپ کی پرسنیلیٹی ساری خراب ہو جاتی ہے آپ یہ گلتی مت کیا کریں تو دوستو ان سیون پوائنٹس کو اپنی لائف میں اچھے سے اپلائی کریں اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اپنے بھائی بہن دوستوں کے ساتھ ویڈیو سیپ فیس بک پر زیادہ سی زیادہ شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل بٹن کو آل والی اپشن پر سیٹ کر لو اللہ حافظ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ